نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش نواز شریف بلکل تندرست ہیں گیارہ میں سے دس رپورٹس ٹھیک ہیں بیرون ملک یا کسی ہاسپٹل میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں ان کی حفاظت اور علاج مالجی کی ذمہ داری حکومت کی ہے مریم نواز اور آل شریف صحت کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کرے وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کی گفتگو بولے سہولیات میسر ہیں گھر سے من پسند کھانے آتے ہیں لنڈن کے ہٹیل سے سپیشل ڈیش بھی نواز شریف کے لیائی ڈاکٹروں نے مشورہ دیا نمک چکنائی اور حرام مال سے پرحیز کریں نواز شریف کی طبیعت ناساس کوٹ لاکپت جیل میں نواز شریف کا طبی معاینہ شوگر ٹیسٹ اور بلڈ پیشر چیک کیا گیا سپریٹینڈنٹ جیل اجاز اسخر کی نگرانی میں میڈیکل افسر نے طبی معاینہ کیا سابق وزیراعظم کا معمول کا چیک اپ ہو رہا ہے جیل ذرائع پنجاب میں قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب حکومت کو پنجاب اسمبلی کی اکیس اور اپوزیشن کو انیس کمیٹیوں کی سربراہی ملے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے حمزہ شباز کے نام پر اتفاق دو کمیٹیوں کی سربراہی پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی قائمہ کمیٹیوں کے لیے نام آج دیے جانے کا امکان ڈیوٹی سپیکر کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا اچلاس اراکی نے اسمبلی کو بلانے کے لیے گھنٹیاں بجائی جانے لگی امن و امان کی صورتحال پر بحث کا امکان کامرس اینڈ سرمایہ کاری لیبر انڈ ہیومن انوارمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پر سوالات کیا جائیں گے سانحہ سائیبال مقتول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ پولیس سیکیورٹی میں اسلام آدھ روانہ خلیل کا بھائی جمیل اور زیشان کی والدہ اور بھائی احتشام کی صدر مملکت سے ملاقات متوقع مقتول خلیل کے بھائی کا کہنا ہے کہ ابان صدر سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا پولیس اسلام آدھ لے کر جا رہی ہے زیشان کی والدہ کے مطابق انہیں فون کر کے بلائے گیا اب بیٹا تو واپس نہیں آسکتا امید ہے کہ اس کے نام پر سے دہشت گرد کا لیبل اتر جائے گا سانحہ سائیبال کے حقائق جاننے کے لیے جیوڈیشل کمیشن بنا جائے ایڈوکیٹ عزر صدیق کا سیکیورٹری داخلہ کو خط کسی بھی سانحے کی جیوڈیشل انکواری کا اختیار حکومت کے پاس ہے خط کا مطلب آشان اگبال سکینڈل فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے فواد حسن فواد کے خلاف غیر قانونی احساسوں کا ریفرنس تیار کر لیا ریفرنس چیئرمن نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا آمدن سے زیادہ احساسوں کے ریفرنس میں ملزم کے بینیفیشریز بھی نامزد سیشن کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی عرض اتاروں ملک سواروں سکیم کے تحت شہریوں کو لوٹا گیا سکیم میں ایک لاکھ روپے جمع کرائے نواز شریف نے شہریوں کے پیسے کو ذاتی طور پر استعمال کیا درخواست کسار ڈالفن فورس کے اہلکار غیر تربیت یافتہ سیدھی فائرنگ سوشہریوں کے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اہلکاروں کی سٹریٹ فائرنگ پر پابندی آئیت کی جائے ہائی کورٹ میں ڈالفن فورس کو سٹریٹ فائرنگ کا اختیار دینے کے خلاف کے اس کی سماعت عدالت نے آئی جی پنجاب سمی دیگر فریقین سے جواب طلب کر دیا یونین کاؤنسلز کے اکاؤنٹس کلرکز کو اپگریٹ نہ کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں چیف سیکیٹری یوسف نسیم کھوکر کے خلاف توہین عدالت کے درخواست کی سماعت چیف سیکیٹری کو نوٹس جاری جواب طلب اور پنجاب یونیورسٹی کے زیرے تمام ایڈوکیشن پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ پر قومی کانفرنس ڈاکٹر نزام الدین وائز چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اور ڈاکٹر شاید صدیقی بھی شریف